نیوز ایٹی انڈیا ہندو پکش نے بھی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر دیا اور عدالت سے اپیل کی ہندو پکش کی دلیل سنے بینا کوئی فیصلہ نہ لیا جائے لیکن اس سے پہلے وارانسی کورٹ کے فیصلہ دینے کے بارہ گھنٹے کے اندر گیان واپی میں ویاس جی کے تیخانے میں ویدی ویدھان سے پوجا کی گئے ایک دن پہلے اس معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے اتر پردیش کی وارانسی کورٹ نے ہندو پکش کو تیخانے میں پوجا کرنے کا عدکار دیا تھا اور زلہ پرشاسن کو اس کی ویوستہ کے لیے سات دن کا سمائے دیا تھا لیکن فیصلہ آنے کے بارہ گھنٹے کے اندر ہی گیان واپی مسجد کے تیخانے میں پوجا شروع ہو گئی تیخانے میں پوجاری صبح صبح ویدی ویدھان سے پوجا اور آرتی کرتے دکھے اور تیخانے میں منترو چار اور گھنٹی کی آواز گونج اٹھی گیان واپی کے اس تیخانے کو ویاس جی کا تیخانہ کہتے ہیں کیونکہ ہندو پکش کے مطابق قریب تیس سال پہلے تک اس تیخانے میں پوجاری سومنات ویاس کا پریبار پوجا کرتا تھا اور کوٹ کے آدیش کے بعد اس تیخانے میں ایک بار پھر پوجا ہونے لگی یہ تیخانہ گیان واپی پریسر میں نندی کی پرتما کے سامنے ہے اور ہندو پکش اسی کی دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ادھر مندر نہیں ہوتا تو نندی کا مو ادھر نہیں ہوتا کیونکہ مان لیتا ہے کہ نندی کا مو جدر ہوتا ہے شیولنگ اسی طرف ہوتا ہے ہندو پکش کی یہ دلیلیں مسلم پکش نہیں مانتا لیکن وارانسی کوٹ کے فیصلے سے ہندو پکش خوش ہو گیا کیونکہ اسے گیان واپی کے تیخانے میں پوجا کا ادھر مل گیا اور کوٹ کا فیصلہ آنے کے کچھ ہی گھنٹے کے اندر وہاں پوجا شروع ہو گئی ہندو پکش نے اس کا جشن بھی آدھی رات میں ہی منایا کیونکہ صبح کی آرتی سے پہلے آدھی رات کو ہی گیاں واپی کے ویاس جی کے تیخانے میں پوجا کی گئی پوجا ہوتے ہی مندر کے باہر موجود چھدھالووں نے ایک دوسرے کا مو مٹھا کر آیا اور ہر ہر مہدیو کا جائکارہ لگایا آدھی رات کو ویاس جی کے تیخانے میں جو پوجا ہوئی اس کی بھی تصویر آئی اور پوجاری اترپدیش پولیس کی موجودگی میں پوجا کرتے دکھے یہ پوجا قریب ایک گھنٹے تک چلی اور اس کے لیے رات میں ہی پرشاسن کی اور سے کڑے انتظام کیے گئے گنگا جل سے تیخانے کا شدی کرن کر آیا گیا پوجاری سومنات ویاس کے پریبار نے جانکاری دی کہ وہاں ویسے ہی پوجا ہوئی جیسی قریب 30 سال پہلے تک ہوتی تھی اور اس کی شروعات وارانسی کورٹ کے آدیش کے بعد آدھی رات کو کر دی گئے پوجا سے پہلے کاشی وشونات مندر کے باہر حلچل دکھی وارانسی کے ڈی ایم ایسے سراج لنگم اور پولیس کمیشنر اشوک مطا جین رات میں ہی کاشی وشونات مندر پہنچ گئے کورٹ کے آدیش کے مطابق پوجا سے پہلے پرشاسن نے گیانواپی میں ویاس جی کے تیخانے کے پاس سے بیریکیڈنگ ہٹوائی اور پوجا کے انتظام میں جڑ گیا ایک دن پہلے وارانسی کورٹ نے ویاس جی کے تیخانے میں پوجا کی اجازت دوپہر قریب 3 بجے دی تھی اس کے قریب 4 گھنٹے بعد شام 7 بجے ہی کاشی وشونات دھام یعنی گیانواپی پریسر کے آس پاس حلچل ہونی شروع ہو گئے اور پھر رات کے قریب 12 بجے پوجا شروع ہوئی جو قریب 1 گھنٹا چلی اور پھر اگلی صبح بھی تیخانے میں پوجا کی گئی اس دوران گیانواپی پریسر کے آس پاس رات بھر حلچل رہی راشتری یہ ہندو دل نام کے ایک ہندووادی سنگٹن نے تو کاشی وشونات مندر کے راستے پر لگے مسجد پر مندر لکھا پوسٹر چپکا دیا مسجد پر مندر لکھا پوسٹر لگانے والے یہ لوگ راشتری یہ ہندو دل نام کے ایک ہندووادی سنگٹن کے کارکرتا بتائے گئے ان لوگوں نے سائن بورڈ سے چھیڑ چھاڑ کے بعد وہاں جیکارہ بھی لگایا ان لوگوں نے دو دن پہلے ہی سائن بورڈ پر گیانواپی مسجد لکھے جانے پر آپتی جتائی تھی ان لوگوں نے سی ایم کو چٹھی بھی لکھی تھی لیکن وارانسی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی ان لوگوں نے جوش میں آ کر سائن بورڈ پر لکھے مسجد پر مندر لکھا پوسٹر چپکا دیا لیکن وارانسی کورٹ کے فیصلے سے مسلم پکش ناراز دکھا عدالت کے فیصلے کے اگلے دن مسلم سمدھائے کے لوگوں نے گیانواپی مسجد میں نماز پڑھی لیکن نماز پڑھ کر باہر آئے یہ لوگ ناراز دکھے میڈیا کے لوگ وارانسی کورٹ کے فیصلے پر ان کی پرتکریہ جاننے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان لوگوں نے ہاتھ ہلا کر بولنے سے ہی منع کر دیا ایک شخص تو بھڑک ہی گیا مسلم پکش کے لوگوں نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ تیخانے میں پوجا ہوتی تھی اس معاملے میں مسلم پکش صبح چار بجے ہی سپریم کورٹ پہنچ گیا اور چیف جسٹس کے سامنے دستاویز پیش کرتے ہوئے تیخانے میں پوجا پر روک لگانے کی مانگ کی لیکن سپریم کورٹ نے مسلم پکش کو علاباد ہائی کورٹ ڈھیج دیا اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے علاباد ہائی کورٹ میں آچکہ داخل کی اس کے بعد ہندو پکش نے بھی علاباد ہائی کورٹ میں کیاویٹ داخل کر دیا یعنی ہندو پکش کے وکیلوں نے عدالت سے مانگ کی کہ ان کا پکش سنے بینا یا نوٹس دیے بینا کوئی فیصلہ نہ لیا جائے موسیقا موسیقا موسیقی